آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اداکارہ شاہستہ جبین کی مکمل بائیوگرافی شیئر کریں گے تو اگر آپ بھی ان کاریل نیم ایج ایڈوکیشن میریج فیملی ڈراما کیریئر اور ان کی زندگی کے بارے میں حیران کن حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تا کہنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک بہ آسان ہی پہنسکے شکریہ شاہستہ جبین ایک بہت سلائیت پاکستانی سینئر ٹیلی ویژن اور فلم اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایس جے کلاثنگ برینڈ کی آنر بھی ہیں اداکارہ شاہستہ جبین 29 جون 1964 کو کوئیٹا بلوچستان میں پیدا ہوئیں اس وقت ان کی عمر تقریباً 58 سال ہے اور اب یہ اپنی فیملی کے ہمرا لاہور میں رہائش پذیر ہیں اگر بات ان کی ایجوکیشن کی کریں تو انہوں نے لاہور کی ٹاپ یونیورسٹی سے ایک ریجویشن کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہیں دلکر چہرے اور خوبصورت نینو نقش والی صداکارہ کی آئیز کا کلر براؤن جبکہ ہیرز کا کلر بھی براؤن ہے اور ان کی ہائٹ 5.6 انچ ہے اور ویڈ تقریباً 70 کیجی ہے ان کا مظہر بھی اسلام ہے اب اگر بات ان کی فیملی کی کریں تو ان کی فیملی میں سے کسی کا بھی شو بیس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ ایک انزورٹیف فیملی سے تعلق رکھتی ہیں جہاں انڈسٹری میں کام کرنے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنی فیملی میں پہلی خاتون ہیں جنہوں نے شو بیس میں کام کیا اس لیے انہیں کوئی زیادہ پسند نہیں کرتا اور نہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ان کی رشتہ دار ہوں ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے افیر کی کوئی خبر سامنے آئی ہے اب اگر بات ان کے شو بیس کیریئر کی کریں تو انہوں نے 1990 میں اپنے کیریئر کا آغاز تھیٹر ڈراموں سے کیا اس کے بعد انہوں نے 1993 میں پی ٹی وی کے ڈراما سریل درش سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا یہ ان کا پہلا ڈراما تھا لیکن اس کے باوجود ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا پھر 1995 میں ڈراما سریل آغوش نے انہیں بے قابل ذکر ٹی وی اداکارہ بنا دیا یہ اب تک پچاس سے زائد پاکستانی ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں ان کے مشہور ڈراموں میں سسرال میرا یہ عشق توحمت آغوش یاریاں میرا کیا قصور عشق جلیبی رمزے عشق بے انتہا تشنگی دل کی بے قدل دلدار ازار اور ڈی ٹی روڈ جیتے ڈرامے شامل ہیں ان تمام ڈراموں میں ان کے منفرد کرداروں کو بے حد پسند کیا گیا اور یہی تمام ڈرامے ان کی وجہ پہچان بھی بنے اور یہ آج کل ہمیں دو پاکستانی ڈراموں ڈراما سریل گریفت میں روحی کی والدہ اور ڈراما سریل مقدر کا ستارہ میں رازی کی والدہ کا کردار با خوبی نبھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جی تو ناظرین آپ کو اس ٹلینٹیڈ اور خوبصورت اداکارہ شاہستہ جبین کے بارے میں جان کر کیسا لگا کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا موسیقی